اسلام علیکم ناظرین تو سی دیکھ رہے ہو فقیری رنگ ٹینل ایک کری فیر حاضرہ آپ دیکھتے مدیوچ اجدہ پیغام لکھے اجدہ اس پیغام لکھے آپ جیدنہ را گل سمجھ کرنگا کہ پیران دی درشن قدو ہندے نے تک سنو ہندے نے یہ بہت ہی ایک اہم گل ہے سمجھن دی لوڑ ہے کہ اگر اسی بندگی کر دیا تے سانو درشن بھی ہونے چاہیے دی نہیں کس سنو تے قدو تے کمیں اجدہ باری آج دے اس پیغام لکھے آپ جیدنہ را گل سنجی کرنگا تو ہاتھ جڑ کے بینٹی ہے کہ اگر تسی کسے بھی ربی رو دے نالشک رکھ دے ہو تے ہو سکتا تھا نو کوئی کام دی گل آج دے اس پیغام بیچو مل جاوے اے پیغام آپ دے نام ہے تو آؤ اجدہ پیغام شروع کریے اس خدا دے ناتے جو حرکتے مہر وان اور نگے وان ہیں ہسی گل کر دیا کہ سانو ماندیا نو بہت سما ہو گیا قدی درشن نہیں ہندے پہلا درشن ہوئے ہون نہیں ہندے کی کارن ہے کیوں نہیں ہو رہے دیکھو ایک آوازتہ ہون دی ہے جیس وقت سانو مالک رے دیدار ہون دی نہیں کیونکہ تسی سنے ہوئے گا کہ جیوندے جی مرنا جیوندے جی مرنا کی ہندہ ہے کہ اسی روج سرتی لاکے بیٹھنا ایک آگر ماننو کرنا تی ماننو جیدو ساڑی سدھ بودھ سانو خوزان دی جی پتا نہیں لگ دا کہ اسی کتھے بیٹھے ہیں کننا سما ہو گیا بیٹھے ہیں نو تی جیڑا بار نہ ماننو ختموں کے اندر جیدو سرتی چڑھ دی ہے جیدو اوہ واسطہ ہون دی ہے تی پھر سانو دیدار ہون دی نہیں کیونکہ ایسی کال کر دیاں تے کالی اڑک آمیں یہ نہیں ہے یہ کام ہے سبردہ اپا کہنے ہیں کہ ساڑا مان نہیں ٹکدہ ایسی جیدو پھر جنتے بننے ہیں جب باندگی کر دیاں کلمہ کر دیاں ساڑا مان نہیں ٹکدہ مان نہیں ٹکدہ کر کے تے باندگی کرنی ہیں جی مان ٹکدہ ہو بھی باندگی کرنے ہیں مان نہیں ٹکدہ تائیں اپا کلمہ پڑھ دیاں کہ انہوں آدت پیجے بے ایک کلمہ دے پیچے خوب جاوے ایک کلمہ دے سننا شروع کرے اینوں کلمہ دے بچوں رس پیدا ہو بے ایک کلمہ دے بچوں اوہ اس نور نو لبن کی کوشش کرے تے ہوری ہوری ٹکے تے اندر جاوے ہسی اسنو تکونا ہے جی ایسی کہیے کہ ساڑا مان ٹکدہ ہے پھر ہسی پڑا ایسو دی کرنگے پھر ہسی اپا اکثر دے دیاں کہ جی جیٹے کام دے بچوں ساڑا پتہ ہے ساڑا بڑا انٹرسٹن لیندے کہ جیٹے میں نوہ دا جیٹے مان ساڑی ٹکدہ ہے یعنی تائیں اسے کوشش کردے ہیں بار بچ ٹکونا دی روج اونٹ ٹکونا پہندا ایک آواستہ ایسے یاوے گی کہ او ٹک جاوے گا اندر جاوے گا اندروں جاکر سچ دی خوز کرے گا پھر او سچ دی خوز دے وچ اسے پر مہتمان دی درشن ہونگے تو اسی کئی باری بار دیکھ دیاں اپا کہنے ہیں کہ میں سرکارانہ سلوک میرے کو لگا میں سلوک دیکھ دا ہاں جاں سرکارانہ میں بیجولائز کر دا ہاں پہ اندر یہ چیز ہے جیٹے ہیں یہ باروں دیکھ کے جیٹے ہیں اپا انہوں راس ملدہ او داس کا پرسنٹ ہے جیدو اپا اندروں دیکھ دیاں اصل راس ہو ہے جیدو باروں آپ پر دیکھنا یہ دا نورمل کرنا ہے بار آپ پر دیکھ دیں کہ تے بھی دیکھ رہا ہے جیدو اسی اندروں دیکھنا ہے او سب وقت سانوں جیٹا راس ملدہ اصل راس ہو ہے تے او پھر ہاری کدی ایک چوڑی دی پہندا او دی پہندا جیٹا باکیانا نو بکھ رہا ہاں دا جیدو اسی اپنے آپنوں اپنے آپ کو توڑ لنے ہوں خود ہی چوڑ بار نکل جاندے ہیں جیدو انسان کرنے ہیں میں کیتا میں کیتا او انسان پر جنہ مرجی کلمہ پڑی جاوے جو مرجی کری جاوے انہوں پھر اندروں دیدار نہیں ہندے ہاں او دا نام لکھیا جاندہ کہ اپرائی کردہ پر اندروں راس نہیں ملدہ جیدو انسان آجندہ کہ توں کیتا مالک نے کیتا رب کر رہا ہے او دی موج ہے او دے کینٹے ہو رہا ہے پھر او اپنے آپ تو ٹوٹیاندہ پھر او اپنے آپ تو ٹوٹیاندہ پھر اندروں دیدار ہندے میں خود ہی تو وار نکل کے جیدو آپ پر خدا نمیل دیا پھر خدا ملدہ جیسی میں دے پچھ پسیا کہ میں اسر میں تے توں دا چگڑایا لمبی چوڑی گل نہیں ہے یہ جو مالک نے بہت ہی سوچ سمجھ کے شفت بنائی میں تے توں ہر اکنوں آدھو ہندی ہے میں دے بچھ رہن دی میں کیتا میرا آیا میں کر رہا ہے میں پڑھ دا ہسی جیدو بندگی بھی کر دے ہیں نا او دے بچھ پہ ساڑی میں آیا جا دی میں دوگوں کا انٹے پاٹ کر دا جی میں تے دوگوں کا انٹے کلمہ کر دا جی او چھ بھی میں آیا جی اپا نہیں کر سکتے کلمہ اپا نہیں پاٹ کر سکتے وہ مالک کروار رہا ہے او دی موجہ ہے وہ بینڈ دے ہوئے او دی موجہ ہے وہ بینڈ نہیں دے ہوئے تو ایسی لئے جیدو اسی کمک ہے کہ مالک کروار رہا وہ ہی بٹھا رہا وہ ہی پڑھا رہا وہ ہی کر رہا جیدو اسی ایک اللہ سوچ کے سرکارہ میں دعا بیند کی فریاد کریں گے وہ اس وقت کیڑا سڑا مانو جہدہ لگے گا اگر اسی بیٹھن لگے ہی مالک کمک ہے کہ تھو اڈی نگا دے اندر تھو اڈی موج دے اندر میرے مالک میں باندگی تے بیٹھا تے تو سی بٹھاڑیا اچھے ساڈا کوئی مسئلہ نہیں کوئی روڑا نہیں کے اسی بینا تو سی بٹھاڑیا اگر تو سی چوندیوں کے اسی بینا کے باندگی کریے تے تا دا مالک سانو اپنے کادمہ دینے لگے اندروں راست پیدا کرندہ طریقہ جیڑا ہے اندروں سمجھا دے سانو راہ دے دے پھر سانو جڑا ہو راہ ملدہ کچھ سمجھ لگے دا میں تو باہر نکل کے خود ہی چو باہر نکلنا خود چو باہر نکل کے مالک دے میں چھ سمانا جدا آپ کا کہہ دیئے کہ ایک کئی باری ایک چھوٹا بچہ اپنے کار دے میں چھندا تے ماں اوزین اللہ انہا پیار کر دیئے کہ اور سارے سی جا پول جندی ہے کئی باری انہوں سویدے بیٹھ کوئی گیشت چیزیں رکھیا انہوں پول گئے وہ اپنے بچے دینا لڑا رہی ہے باہر کوئی واجہ مار رہا ہے انہوں پول گیا اپنے بچے دینا مست ہوئی ہے وہ ہے کہ وہ اپنے خودی چو باہر نکل گئی اپنے چیزیں چو باہر نکل گئی وہ صرف اپنے پیار پورا پیاروں اپنے بچے لے کر لیا انہوں بچہ دیکھ دیا اور کچھ نہیں باکہ سارا کچھ پول گیا ایسے طرح خودی جو باہر نکل گئے جو سالیاں چیزیں چھٹکے پرماتمہ دے والوں جاننے ہیں تو پھر سانوں مالکو دیداروں دینے ہیں ایک گللان دے بچے کارنا بڑا سوکھا پاڑی تو نموانا بڑا ہوگا اسی نکیاں نکیاں گللان دے بچے بھانچانے ہیں اب مال لی ہے کہ اسی کہی ہے کہ ٹی وی دو پر کوئی میج چل رہا ہے تو بڑا انٹرسٹنگ ہو رہا ہے ایسے ادھلی پانچ منٹ جازے کارتے کرتے ہیں اپنیاں باندگی آر ٹیم دینا اگے کارتے ہیں کوئی میلن نید آر منٹ کو دس منٹ بعد بہلن ہے یہ چیز ہے جو باہر نکلنا جی ایسے اکھیا ٹیم پک کرتے ہیں اُتھے رہنا ہاں کچھ اگے پیچھے گئے ہیں کہ جو اُتھے دو چار منٹ لگے ہیں کارن خوندے ہوئے جان کے لیٹ ہونا وہ جیٹی چیز ہے وہ پھر دیڑی ہے اُتھا نو سدن لیٹ کرنے گیا تو اپنے آپ جو واہ نکل کے مالک کے دیدار کرنے عشق دے بچ بندگی کرنی ہے اندروں رس تاں بڑھ دا نہیں تے رس نہیں بڑھ دا تو انہی کے نکے گلاتے گوھر کر یہ مالک کے جلور دیدار دینے گے اجلی نہ ہی جلد حاضر ہوا کے نمی ویڈیو دنال تا تک لی حق مرشد سچ مرشد سچ مرشد